مفتی عطا اور رحمان صاحب مفتی عطا اور رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر بیریسٹر عصد الدین او بی سی صاحب نے ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور ہم بھی اسی راستے پر چلنا جانتے ہیں میرا نام مفتی عطا اور رحمان خان بھوپالی ہے اسی نام سے میں جانا جاتا ہوں اور اس وارڈ اکتالیس سے نگر نگم بلیہ کی حلقے سے میں مقبار ہوں میری پارٹی کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جس کو شورٹ میں اے آئی ایم آئی ایم بھی کہا جاتا ہے اس پارٹی کے صدر بیریسٹر عصد الدین اویسی صاحب ہے اور اس پارٹی کا جو نشان ہے وہ بطن ہے میں جو اس وارڈ اکتالیس سے کھڑا ہوں میرا مقصد عہدے کو طلب کرنا نہیں ہے میں عہدے کا طالب نہیں ہوں الحمدللہ سب سے بڑا عہدہ سب سے ہونسا عہدہ ایک مفتی اور ایک قاضی کا ہوتا ہے اور مفتی اور قاضی جس عہدے پر ہوتے ہیں وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ عہدہ کتنا ہونچا ہوتا ہوتا ہے اس لیے مجھے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب سے ہونچا عہدہ موجود نہ مجھے کسی ایک چوانی کی ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں میں جو یہاں اترا ہوں اس وارڈ اکتالیس سے جو میرا لڑنے کا جو مددہ اور مقصد وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں قوم کے لیے او بیسی کے لیے مائنورٹیز کے لیے میں لڑنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور بیرشتہ رسول الدین او بیسی صاحب جس طریقے سے او بیسی اور مائنورٹیز کے لیے قوم و ملت کے لیے مسلم قوم کے لیے آواز اٹھاتے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے مجھے بھی آواز اٹھاتے رہنا ہے اور انشاءاللہ آگے آواز اٹھاتا رہوں گا اس سے پہلے بھی میں نے مسلسل آوازیں اٹھائیں میں نے این آر سی کے مددے پر ستے گرے اقبال میدان میں جا کر دھرنا دیا تھا عالم اور مفتی اور قاضیوں میں سب سے پہلا اگر مفتی اور قاضی اس میدان میں اترا تھا تو وہ ستے گرے میں اقبال میدان میں ستے گرے کا دھرنا دینے والا یہی مفتی اطاور رحمان آپ کا خادم تھا جس کے دل میں ایک جذبہ ہے قوم و ملت کی خدمت کرنا اور زمین پر رہ کر کام کرنا میں جو بات کہوں گا وہ کر کے دکھاؤں گا اور اس وارڈ کو مثال بنا کر پیش کروں گا اور الحمدللہ یہ پورا وارڈ بہت ہوں چاہے مسلم لوگ رہتے ہوں ہمیں کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بھید بھاؤ کے حکومت کی تھی اور ان کی جانسار صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آدمی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی تھی تقریباً چار لاٹھ مربع میر پر حکومت کی تھی انہوں نے اور یہ بتا دیا تھا کہ ہم انصاف کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ظلم سے ظلم کو ختم کرنے والے لوگ ہیں ہم ظلم کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کے مام پر کرتے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے بیتبار سے دارم گروہ میری میں دیکھر آزاری کو ساتھ کام کرنے والے لیکن ہم کسی کے ساتھ میں جو کہو نہیں کریں نیستگان آپ کی دھرم گروہ ہیں دھرم گروہ کا راجنتی کے어야 عليه سمارے دیکھ رہے ہیں اس کا نοہ اس کا نصاف اس کا نصاف اس کا مقصد اس کا نصاف جو نیبfer دھرم گروے دھرم سجھا ہی تو ہمیں سکھاتا ہے کیا ہمیں سیاست کرنا چاہیئے کس طریقے سے ہمیں سیاست کرنا چاہیے کیسے لوگوں کے ساتھ محبت کی پیشانے چاہیے کیسے پیغام دینا چاہیے دھرمی تو ہمیں سکھاتا ہے سب اووی سی صاحب تو ایک ایک مانورٹی کے بیچ میں ایک خوف پیدا کر رہے ہیں اس کو کس طریقے نجر سے دیکھیں گے آپ مانورٹی کے بیچ میں خوف پیدا کرتے ہیں کونسی مانورٹی کے بیچ میں خوف پیدا کیا ابھی بیچ میں بہت بیان ایک بہت زیادہ چاہیے بہت محبتوں سے مجھے نواز رہا ہے بہت محبتیں مجھے دے رہا ہے اور وارڈ میں آپ خود سروے کر کے دیکھ لیجئے پورا وارڈ 95% لوگ میری طرف اٹریکٹ ہیں اور میری مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ کھڑا اتروں گا اور ان کے ہر کو کام جس امید سے وہ مجھے کھڑا کر رہے ہیں اور جو میرے عدیگار کے تحت جو کام آتے ہیں میں انشاءاللہ ان کے ہر کام کو کر کے بتاؤں گا بلکہ میرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جس دن میں جیت کے آؤں گا اس دن سے میرا نمبر ہر گھر میں پہنچنا شروع ہو جائے گا پرسنل نمبر میں اپنا ہر گھر میں پہنچاؤں گا کہ کبھی بھی آدھی رات کو بھی اگر میری ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں اور آپ کو ڈائریک مجھ سے بات کرنے کے لئے آپ ڈائریک مجھ سے بات کیلئے کسی آزو بازو والے سے بات کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ڈائریک مجھ سے بات کیلئے آپ کی پریشانی ہے میرے پاس آئیے میں زمین سے جڑ کر کام کرنے والا آدمی ہوں میں زمین سے بھی کام کروں گا مکترشاہ جس پرکار سے جیتے دن ہو وہ اسی ساپ کا بھی دورہ رہا اسے پہلے بھی کئی بار آئیں مگر راجمتک دورہ آگر دیکھا جائیں مدی پردیش میں تو سرپرتم رہا ہے کس پرکار سے دیکھ رہا ہے اس راجمتک دورے کو دیکھئے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ارز کیا بریشتر ایساوٹی نوویزی صاحب قوم و ملت کے خادم ہیں قوم و ملت کی خدمت کا ان کا جذبہ ہے اور وہ اسی جذبے کے ساتھ اس میدان میں اترہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف میں مجھے ستہ کا تعلق نہیں ہوں تو مجھے ستہ چاہیے میں آپ کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور تم کو جگہنا چاہتا ہوں تو تم لوگ جاگو 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 تم لوگ کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم اگر کرے تو تم اس ظلم کا جواب دے نصیف ہو یہ بیرشتر ایساوٹی نوویزی صاحب کا مقصد ہے جنب آپ ایک دھرم گروہ بھی ہیں اور مسلم بہولی چھتر سے ہی آپ چناوی دور میں ہیں اور کس پہاں سے ہی اس کا پرواب پڑھنے والا ہے بہت اچھی بات آپ نے پیچھی دیکھئے جو مسلم جو اسلام ہے جو مذہب ہے اسلام مذہب کے سب سے بڑے رہبر اور سب سے بڑے رہنما جس کو ہندی میں نیتا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے نیتا اسلام کے سب سے بڑے نیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہوں نے جو سیاست ہمیں سکھائی ہے اس سیاست کو ہمیں پروغ دینا چاہیے سر نگر نگم کے بات بیدھان سبھا میں بھی آئی ایم اپنی بھائی آدھی عادت کرے گا جی بلکل ایم آئی ایم نگر نگم کے علاوہ بیدھان سبھا میں بھی انشاءاللہ ایلکشن جڑے گی اور سالسلسل ایلکشن کا بھی ویسی صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی پہنچیں گے بس عوام کی محبت چاہیے عوام کی محبت کی ضرورت ہے اور عوام محبتوں کا پیغام پیش کر رہی ہے اور بلدستہ اے آپی کا تو محبت عوام نے مرکور انداز پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی زیدیں گے اور 95% لوگوں کا رحان ہماری ہی طرف ایلکشن ہے اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ گل کر آئیں گے اور کام کر کے بتائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھئے یہ ہوتا ہے کام ایک دھرم گروہ اگر کسی میدان میں سیاست میں ہو کرتا ہے تو کام اس طریقے سے کرتا ہے عالم اکمستی اگر کسی میدان میں ہو کرتا ہے تو کام ایسے کرتا ہے لیکن آپ کرپشن جو ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے کام نہیں پارا ہے انشاءاللہ یہ سب چیزے ختم ہو جائے سر آپ نے نعرہ دیا ہے علم جیتے گا جل مارے گا تو علم کا تھوڑا سا لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت سب سے پہنکی قرآن کی آیت نازل فرمائی ایک ورہ بسم ربک اللہ کی خلا ایک ورہ مطلب پڑھو سب سے پہلا جو قرآن کا ورد آیا ہے شروعات میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر جو اترا تھا تو ایک ورہ آتا ایک ورہ ہمارے پڑھو یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے تو علم کی اہمیت جب ہی تو سب سے پہنی بات کو کہی گئی ہے علم کی اہمیت نہیں ہوتی کہ سب سے پہنی بات کیوں کہی جاتے ہیں تو اس لیے علم ہی جیتے گا اس میں کوئی سمجنے والی بات